اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد علی اپریشن ٹیٹر ٹیکنیشن اور آج ہم بات کرے گے اپریشن ٹیٹر کے اندر کون سی کیٹمیٹس موجود ہوتی ہے اور ان کا کام کیا ہے تو میں نے دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اپریشن ٹیٹر کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہے تو آج میں آپ کو بقاعدہ ان کی تصویریں دکھاؤ گا کہ کون کون سی چیزیں اپریشن ٹیٹر میں ہونی چاہیے اور ان کا کام کیا ہے سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنسے گئے جیسے ہی ہم اپریشن ٹیٹر کے اندر اینٹر ہوگے تو ہمیں دو شوز ریک ملے گے ایک شوز ریک کے اندر باہر والے جوتے رکھے جائے گے اور دوسرے شوز ریک کے اندر اوٹی والے شوز پڑے ہوگے جو کہ پہن کے ہم اوٹی کے اندر داخل ہوگے تو میں آپ کو سب سے پہلے جو ہمارا اکیٹمنٹس ہے وہ شوز ریک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کن کن سے پڑے ہوئے ہیں یہ وہ شوز ریک ہے جس کے اندر ہم باہر اوٹی کے اندر جب ہم ایٹر ہوتے ہیں تو جو شوز پہن کے ہم آتے ہیں تو یہ شوز ریک کے اندر ہم اپنے شوز اتار کے رکھے گے اور ہم دوسرے شوز ریک کے اندر جو اوٹی کے شوز پڑے ہوئے ہیں وہ پہن کے ہم آٹی کے اندر جائے گے اور یہ شوز ریک دوسرا ہے جس کے اندر آپریشن ٹیٹر کے اندر والے شوز پڑے ہوئے ہیں یہ پہن کے ہم آٹی کے اندر جائے گے بعض آٹی کے اندر یہ مشینز پڑی ہوئی ہے شوز کور مشین تو جس نے شوز نہ پہننے ہو تو وہ شوز کور مشین استعمال کر کے اپنے جوتوں کو اپر شوز کور پہن سکتا ہے اور وہ ایسے ہی اندر آٹی کے اندر جا سکتا ہے آٹی کے اندر ہماری دوسری ایکیٹمنٹس ہے فوس ٹیپ اور یہ فوس ٹیپ ہے جس کے اوپر ہم پیشنٹ کو چرھا کر ٹیبل کے اوپر لٹاتے ہیں اگر یہ فوس ٹیپ آٹی کے اندر مجود نہ ہو تو پیشنٹ ٹیبل کے اوپر نہیں لیٹ سکتا اس کی مدد سے ہم پیشنٹ کو ٹیبل کے اوپر لٹا سکتے ہیں اس کو ہم انسٹرومنٹ ٹرالی بولتے ہیں اور اس کے اوپر ہم شیٹ پیک گاؤنٹ پیک اور انسٹرومنٹ سیٹاپنے کھول کر رکھتے ہیں تاکہ سرجن استعمال کر سکے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹومنٹ رالی ہماری نظر کیسے آتی ہے تو انسٹومنٹ رالی یہ ہے جو کہ ہماری اپریشن کے دوران انسٹومنٹ رکھنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یہ ہمارا میو سٹینڈر ہے اس کے اوپر ہم سپائنل پیک واش پیک ڈریسنگ سیٹ پیٹ سیٹ چھوٹے سیٹ کوئی بھی ہم کھول کر استعمال کروا سکتے ہیں تو یہ موسٹلی انسٹینڈر سائٹ پر ہوتا ہے اس کو ہم میو سٹینڈ بولتے ہیں یہ اس طرح کی اس کی شکل ہے یہ چھوٹا سا انسٹومنٹ رالی بول پڑی ہوتی ہے اور یہ چھوٹا سا میو سٹینڈ ہوتا ہے جس کو پر ہم سپائنل پیک واش پیک ڈریسنگ سیٹ اور پیٹ سیٹ بغیرہ کھول کر استعمال کروا سکتے ہیں اور یہ ہمارا آئیوی سٹینڈ ہے جب ہم پیشنڈ کو ٹیبل کو پلٹا دیتے ہیں آرامدہ حلالت میں لٹا دیتے ہیں تو یہ ہم پیشنڈ کو فلیوڈ اٹیج کرنے کے لیے آئیوی سٹینڈ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہم ڈریپ ہینگ کرے گے اور پھر پیشنڈ کو ہم لگائے گے آئیوی سٹینڈ اس طرح کا ہوتا ہے اوٹی کے اندر یہ ہماری سکشن مشین ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اون اوف کا بٹن بنا ہوا ہے اور یہ سکشن مشین اس طرح کی دیکھتی ہے سکشن مشین کے بہت سارے ڈیپ رام ہوتے ہیں مختلف قسم کی نظر آتی ہے تو یہ ہماری سکشن مشین ہے اور یہ ہماری اس کی کیبل ہے یہ دو اس کی بوٹلز ہیں تو یہ ایک بوٹلز اگر پیل ہو گئے تو ہم دوسری بوٹلز اینہ وقت استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہماری سکشن مشین ہے جو اوٹی کے اندر کیٹمٹس مجود ہوتی ہے دوستو یہ ہماری ڈیاتھرمگ مشین ہے جو کہ اوپریشن کے دران چھوٹے چھوٹے بلیڈر کو روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ لے کے اس طرح کی یہ ڈیاتھرمگ مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ پیلز ارث پلیٹ بغیرہ سب کچھ موجود ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں سارے کچھ بتاؤ کا سکشن مشین کا کام کیا ہے ڈیاتھرمگ کا کام کیا ہے یہ کیسے کیسے استعمال کی جاتی ہے تو یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے مختلف شکل کی ہوتی ہے پر کام ان کا سیم ہی ہوتا ہے یہ ہماری اوٹی لائٹ ہے اور اس کو ہم سیلنگ لائٹ بولتے ہیں سیلنگ لائٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اوپریشن ٹھیٹر کی چھت پر لگی ہوتی ہے تو اس کو ہم موم کر کے لائٹ کو ہم کسی سائٹ پر بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ کو ہم کہیں پر بھی لے کے جا سکتے ہیں اسے ہم سرجن کو اچھے طریقے سے فوکس کر کے اپرنسین وارا ایڈیا اچھے طریقے سے دکھا سکتے ہیں تو اس کو ہم سیلنگ لائٹ بولتے ہیں اور ایک پورٹیبل لائٹ ہوتی ہے میں پورٹیبل لائٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہماری پورٹیبل لائٹ ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کر کے دوسری اوٹی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ سیلنگ اٹیچ نہیں ہوتی تو یہ اس کے پئیے لگے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے اس لئے ہم اس کو پورٹیبل لائٹ بولتے ہیں یہ ہماری انیستیزیا مشین ہے جو کہ بیوشی کے دوران استعمال کی جاتی ہے تو یہ ہم جنرل انیستیزیا اور سپانر انیستیزیا کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا چلو اس کو ہم کارڈیک منیٹر بولتے ہیں یہ کارڈیک منیٹر کا کام ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا بلڈ پریشر بتانا پلد ہارٹریڈ بتانا اور دل کی خلاد بتانا تو اس کے اندر یہ تین اسیسریز موجود ہوتی ہے اس کو ہم بی پی کاف بولتے ہیں یہ ہم پیشنٹ کو اٹیج کرے گے اس کو ہم پلد اکسی میٹر بولتے ہیں جو کہ ہم پیشنٹ کی فنگر پر لگائے گے اسی طرح یہ ایسی جی لیڈ ہوتی ہے یہ ایسی جی لیڈز ہوتی ہے اس کو ہم پیشنٹ کی چیسٹ پر لگائے گے اور وہ ہماری ایسی جی کی لیڈز ہم بتائے گا اور سجن انیستیزیا والی ڈاکٹر دیکھے کہ اکپیشن کی کنیشن کیا ہے اسی طرح یہ مشین موجود ہے انیستیزیا والی اور اس کے پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ وپرائزر ہے یہ آئیسو فلورین کا وپرائزر ہے یہ دو قسم کے وپرائزر ہوتے ہیں ایک آئیسو فلورین کا ہوتا ہے اور ایک سیوو کا ہوتا ہے تو یہ دو قسم کے وپرائزر ہوتے ہیں پر پیشنٹ پر ایک ہی گیس استعمال کر سکتے ہیں آئیسو فلورین یا سیو فلورین تو ان دو میں سے ہم ایک چیز استعمال کرے گی انیستیزیا مشین کے پیشے دو سلنڈر اٹیچ ہوتے ہیں جس کو ہم اکسیجن سلنڈر اور نوائٹرس اکسائر کا سلنڈر بولتے ہیں وہ ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکسیجن کا سلنڈر ہے اس کے اوپر گیج لگی ہوئی ہے کہ اکسیجن کا بتا رہا ہے پریشر کے اکسیجن کا پریشر اس کے اندر پانچ سو پریشر موجود ہے یہ اس کا پریشر ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر گینس موجود ہے یہ گیج ہے اور یہ ہمارا بلیک کلر کا یا وائٹ کلر کا جو سلنڈر ہوگا وہ ہمارا اکسیجن کا سلنڈر کہلائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین کے پیچھے بھی دو سلنڈر چھوٹی اٹیچ ہے جو پہلے ہم نے اکسیجن سلنڈر آپ کو دکھایا وہ بڑا سلنڈر تھا یہ دو سلنڈر مشین کے پیچھے اٹیچ ہے ایک نائٹرس اکسیجن کا ہے اور ایک اکسیجن سلنڈر ہے یہ جو وائٹ اور بلیک ہے یہ اکسیجن کا ہے اور یہ جو بلو کلر کا سلنڈر ہے یہ نائٹرس اکسیجن کا ہے یہ مشین کے پیچھے دو سلنڈر لازمی اٹیچ ہونے چاہیے اس کا بغیر ہم اکمل بہوشی نہیں دے سکتے یہ ساری وہ اکیوٹمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں ٹوٹل اے ٹو زی بتائی تھی کہ کون کون سی چیزیں اٹی کے اندر موجود ہیں اور ان کا کام کیا ہے آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو وہ چیزیں دکھا سکوں کیونکہ بتانے سے اکثر لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ وہ لوگ جو آپریشن ٹیٹر کے اندر نہیں گئے وہ ان کو چیزوں کو نہیں پتا ہوگا اس لئے میں نے ان کو یہ چیزیں دکھائی ہے تاکہ ان کو ذہنشین ہو جب وہ اٹی کے اندر جائے تو ان کو پتا ہو کہ یہ کون کون سی چیزیں ہیں اور ان کا نام کیا ہے ان کا یہ فنکشن کیا ہے تو میں آپ کے بارے ساتھ حاضر ہوگا اگلی آنے والی ویڈیو میں اور میں آپریشن ٹیٹر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاتا رہو گا تو انشاءاللہ ترہا نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں